اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی شیفہ ہومیو کلینک اور میں ہوں ڈاکٹر سبدر حسین کھیچی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ممز کان پیڑے ہمارے گانوں کی اطراف دونوں سیڈ پہ نیچنی سیڈ پہ کانوں کے ذرا نیچے گدود ہوتے ہیں جن کا نام پیروٹائیڈ گلینٹس ہے انہیں ممز کان پیڑے بھی کہتے ہیں ان گلینٹس اور سوزش کو ممز کہتے ہیں کان پیڑے کہتے ہیں یہ سوزش ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہو جاتی ہے اس کی علامات کیا ہیں چہرہ سو جاتا ہے یہاں سے سرخ لال ہو جاتا ہے بخار کی کیفیت ہوتی رہتی ہے اس کے بعد چہرہ گانوں کی نیچنی سیڈ پہ سوزش سوجن ہو جاتی ہے مطلی اور کہکی کیفیت ہوتی ہے جسم میں درد اور بخار ہوتا ہے اگر یہ مامس اور کنپیڑے چھتت اختیار کر جائیں تو بہت سے مسئل پیدا ہوتے ہیں اکثر یہ بچوں میں ہوتے ہیں اگر بڑوں میں ہو جائیں تو مزید پیچنگیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے اور بھی کئی سینڈ اینڈ سیمٹم ہیں اگر ان کی خاندانی ہسٹری دیکھی جائے تو یہ اور بھی کافی سارے مسئل کو جنم لیتی ہیں اس میں سپرم کی کمی اور بے اولادی میں بھی اس کی ہسٹری ملتی ہیں سال میں یا زندگی میں ایک دفعہ لازمی ہوتے ہیں تو اس کی تشہیز اور انویسٹیگیشن کے لیے چیسٹ اور ایکسری وغیرہ کروائے جاتے ہیں خون کا کلچر کروا کر اس کے زراد چیک کیا جاتے ہیں اور حلق اور تھوک کا کلچر بھی کروایا جاتا ہے اور اس کی ہومیپیتھک میڈیسن میں ہم چلتے ہیں تو بیلاڈونا مرگ سال اور پیراٹوڈائن بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اور اس کی اور بھی کافی ساری ہومیپیتھک میڈیسن ہے جیسے جیسے ہومیپیتھک اور مریض کی علامات تبدیل ہوتی جائیں گی ویسے ویسے اس کی علامات اور میڈسن بھی تبدیل ہوتی جائیں گی تو آخر میں ہمارا ایک ہی نعرہ ہے ہومیپیتھک اپنائیں اور اپنی خاندان کی نسلوں کو بچائیں موسیقی موسیقی موسیقی